یہ دیکھیں کتی گھاڑی ہے اپنی میونیز نمشکار دوستوں سوگت ہے آپ کا دوے کچن میں میں وشوش آج آپ کے لئے لائے ہوں ایگلیس میونیز میونیز وہ بھی اپنے گھر سے بنی ہوئی بلکل مارکٹ جیسی بہت ہی ایزی طریقے سے بنتی ہے یہ میونیز اس کے لئے زیادہ ساتھ آپ کو پانچ انگیڈرنس لینے ہے بس تو چلیے آج بنائیں گے ہم میونیز وہ بھی اپنے گھر میں لیٹس کوک اس کے لئے آپ کو لینا ہے سو ایمیل آئل آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں ون ٹی سپون وینیگر ففٹی سے سکسٹی ایمیل ملک ہاف ٹی سپون شگر اند سالٹ ٹو ٹیسٹ سالٹ آپ سا دنو سار لیجئے یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس سارے انگریڈینٹس سو گرائن کر دینا ہے مکسی میں آپ اپنی گھر کی مکسی میں بھی گرائن کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے گھر کی مکسی لی ہے ایک ایک کر کے میں سارے انگریڈینٹس جال رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو گرائن کر دوں گا جیسے جیسے آپ گرائن کریں گے میری گھاڑا ہوتا جائے گا ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں گے ایک بار میں پورا آئل نہ ڈالیں پہلے آدھا ڈالیں پھر اس کے بعد آدھا ڈالیں یہ دیکھئے میں نے تھوڑی دیر گرائن کیا تو یہ پانی پانی جیسے ہو گیا اب میں اسے اور آئل ڈالوں گا اس میں اور پھر اس کے بعد میں اسے ایک میٹ کے لئے گرائن کر دوں گا ایک دم فل سپیڈ میں گرائن کرنے کے آدھ دیکھئے کریمی ٹیکسٹر لینے لگا ہے یہ گاڑا ہوتے جا رہا ہے ہمارا میونیس میں اسے اور گرائن کروں گا تھوڑی دیر یہ دیکھئے ہمارا میونیس ہو گیا ہے ریڈی اب میں اسے کچھ سمجھ کے لئے فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھتوں گا یہ دیکھئے فریج میں رکھنے کے بعد یہ ایک دم تھک ہو چکا ہے اچھے ریزلٹ کے لئے آپ کو میونیس کو کچھ سمجھ کے لئے فریج میں رکھنا بہت ضروری ہے آپ بھی ٹرائے کریں یہ ریسپی اور میونیس بڑھانے کے بعد فریج میں رکھنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی اور اگر آپ نئے ہمارے ساتھ جلدی ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تھنکس فور واشنگ